اسلام علیکم جی ایک کالر ہمارے ساتھ کونسا محترمہ کہاں سے ہے سلام علیکم اسلام جی میں لحاظت سے میرا بات کر رہی ہوں میرا مستی صاحب سے سوال ہے کہ میں قرآن پاک پڑھتی ہوں تو میں یوٹیوب پر جس طرح پر قرآن پڑھا جارہا ہوتا ہے تو میں ان کی پیچھے ہی پڑھتی ہوں تاکہ میرا تلفز بھی ٹھیک ہو جائے لیکن اس سے میرا کیا اگر میں پورے تیس پارے اس طرح سے پڑھ لیتی تو قرآن مقمل ہو جائے گا یا مجھے الگ سے دوبارہ خود سے پڑھنا پڑے گا چیئے ایک یہ بھی فرمائیے گا دوسرا والمعلہ فتح قلوب وہ وضاحت بھی فرما دیں جی پہلی بات تو جو تعلیف قلب کے حوالے سے ہے جو مفتی صاحب نے کہا جی منسوخ ہو چکا ہے بری معذرت کے ساتھ ناسخ و منسوخ کے قیدہ اصول اور قوانین موجود ہیں اور اس کے لیے دو چیزوں کا پہلے سب سے خیال کرنا یہ ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز جس کو منسوخ کہتے ہیں اس کے لیے ناسخ کا ہونا ضروری ہے جبکہ قرآن و حدیث کے اندر اس بات کا کوئی ناسخ موجود نہیں ہے اور دوسری بات جو ہے کہ ناسخ و منسوخ کے اندر جب ہم یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ یہ چیز منسوخ ہے تو اس کے لیے تاریخ کا تعین ضروری ہے کہ کون سی چیز پہلے تھی اور کون سی چیز بعد والی تھی اگر یہ بھی کہا جائے کہ مسلمانوں کے حالات پہ بات کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام جزوان اللہ جمعین کے دور میں تو ٹھیک ہے مسلمانوں کے حالات جیسے تھے ہمیں معلوم ہیں لیکن آج بھی مسلمانوں کے حالات ویسی ہیں دنیا کے اندر اس وقت مسلمانوں کے ساتھ غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے اور دیگر جگہ پر کیا ہو رہا ہے اور دنیا کے اندر مسلمانوں کی جو مجورٹی ہے وہ آپ کو بھی معلوم نہیں ہے اور جو ہم مسلمان ہیں وہ بھی آزادی کی زندگی نہیں گزار رہے ہم بھی ایک قسم کے غلام ہی ہیں چاہے وہ کہنے میں ہم آزاد ہی ہوں تو آج بھی وہی حالات ہیں آج بھی اسلام کو ضرورت ہے کہ مسلمان لوگ جو ہیں نئے لوگ اسلام کے اندر آئیں اور بت خانوں سے کعبے کے محافظ پیدا ہوں تو اس کے لیے تعلیف قلب کا سلسلہ اب تک جاری ہے اور یہ چونکہ قرآن مجید کی آیت ہے اور انشاءاللہ یہ قیامت تک جاری رہے گا یہ ابھی منسوخ نہیں ہوا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو الٹرا سونٹ کی بات کی تھی اس حوالے سے بھی تھوڑی سی وضاحت کروں گا چونکہ میری جو پی ایش ڈی ہے نا یہ حدیث اور سائنس کے اوپر ہے میں نے اس موضوع پر بڑی تحقیق کی ہے کیونکہ اس موضوع پر بہت ساری ہمارے معاشرے کے اندر قرآن مجید کی آیت پر بھی اترازات ہیں سوالات ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یہ سورہ لقمان کی آیت ہے ان اللہ عندہ علم الساہ وینزل وعیس ویعلم ما فی الارحام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں بھی ہے سعی بخاری کے حدیث اور دیگر کتب میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پانچ ایسی چیزیں ہیں جن کے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور وہ پانچ غیب کی کنجی ہیں تو ان میں سے ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا یہ آیت پڑھ کے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے جو کچھ ماں کے پیٹ کے اندر ہے آج چونکہ جدید دور ہے سائنس کا دور ہے تو سائنس نے ترقی کر لی ہے کہ الٹرا ساؤنڈ مشین کے ذریعے وہ ماں کے پیٹ کے اندر ڈاکٹر دیکھ سکتا ہے کہ بچہ ہے یا بچی ہے اس کی جنس جو ہے اس کا تعیون کیا جا سکتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے اس حوالے سے کہ صرف جنس دیکھنے کے لیے بچہ یا بچی ہے الٹرا ساؤنڈ کروانا اسلام میں جائز نہیں ہے اس کی ایک وجہ آج کے دور میں جو ظاہر ہوئی ہے وہ یہ بھی ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں مفتی صاحب کہ جو الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں کہ پتا چل جائے بچی ہے تو بچی کا پتا چلنے پہ وہ حمل ضائع کروا دیتے ہیں اور میرے علم کے اندر ایسے کیسز ہیں اور بقیدہ اخبارات کی زینت بھی بنے ہیں کہ بچی دیکھ کر اور بلکہ ایسے بھی ہمارے ہاں تو عرب کے جاہل تھے نا جو بچی پیدا ہوتی تو بچی کو وہ زندہ درگور کرتے ہیں ہمارے ہاں تو ایسے کیسز نہیں بچی لینی جی قتل کروا دیتے ہیں اس وجہ سے بھی یہ اور زیادہ ضروری ہو گیا کہ اس سے لوگوں کو روکا جائے ہاں اگر ویسے ایک ڈاکٹر یہ ضرورت سمجھتا ہے کہ اس عورت کا الٹرا ساؤنڈ ہونا چاہیے کوئی بیماری ہے یا بچے کی کیوئی بیماری ہے حرکت نہیں ہو رہی یا کوئی اور مسئلہ ہے اب ڈاکٹر طبعی چیزوں کو دیکھتے ہیں طبعی نکتہ نظر سے اس لحاظ سے کہ اس کی طبعی جانچ پڑھتا اس کے لئے اگر وہ کہتا ہے جی الٹرا ساؤنڈ کروالیں تو الٹرا ساؤنڈ کروانا اجازت ہوگی اس دوران اگر جنس کا تعین کرنے کے لئے کرنے کے لئے الٹرا ساؤنڈ کی اجازت نہیں ہے انشاءاللہ پھر کسی چونکہ اب ٹائم کا میں لمبا ہو جانا ہے میں کسی پھر پروگرام میں یہ بات کروں گا کہ جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے آج جو لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں جی کوئی جانتا نہیں ہے اور ڈاکٹر بتا دیتے ہمیں یہ ڈاکٹر کیسے بتاتے ہیں کیا بتاتے ہیں اور کیا قرآن کی اس آیت اور حدیث کے خلاف ہے یہ بات یہ تضاد حدیث اور سائنس اور قرآن اور سائنس کے اندر انشاءاللہ کبھی پھر پروگرام کے اندر ہم بات کریں گے یہ قرآن کے حوالے سے سوال تھا کہ وہ سنتی ہیں خاتون اور ساتھ ہی پڑھتی ہیں پڑھنے کے حوالے سے رسول اللہ تعالیٰ کی جو حدیث مبارک ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص من قرآ حرفا من کتاب اللہ فلہو بھی حسنہ جو شخص ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک نیکی ملتی ہے اور والحسنہ تو بیاشر امسالیہ ایک نیکی دس کے برابر یا دس نیکیاں ملتی ہیں تو جس طرح انسان پڑھتا ہے تو پڑھنے پر نیکی ملتی ہے ایسے سننے پر بھی انسان کو نیکیاں ملتی ہیں اور پھر اگر کوئی شخص قرآن مجید سن رہے اور سننے کے ساتھ دھورا رہا ہے پڑھ بھی رہے ساتھ ساتھ اور چاہے وہ تعلیم کے لیے پڑھ رہے چاہے وہ سیکھنے کے لیے پڑھ رہے لیکن اگر وہ مکمل قرآن مجید اس طرح سنتی ہیں اور ساتھ پڑھتی ہیں تو انشاءاللہ ان کو سننے کا بھی ایک قرآن مجید کا سواب ملے گا اور پڑھنے کا بھی یہ قرآن مجید کا انشاءاللہ مکمل سواب ملے گا ٹھیک ہے سواب ملے گا اچھا مجید سب یہ میت کی تصاویر بھی لیتے ہیں لوگ اس حوالے سے کیا حکم ہے دیکھیں جہاں تک تصویر کا تعلق ہے نا تو فقہہ نے یہی فرمایا قرآن و سنت کی روشنی میں کہ کسی بھی جاندار کی تصویر کو بنانا یہ شران جائز نہیں ہے وہ تو حرام کے زمرے میں آئے گا لیکن اگر بالفرض کسی نے کسی میت کی تصویر کو بنا لیا کیمرے سے یا کسی بھی طریقے سے اس عکس کو محفوظ کر لیا تو اس کی اجازت ہوگی کیونکہ یہ جاندار نہیں ہے اب یہ ڈیڈ باڈی بن چکی ہے تو اس کی تصویر اگر کوئی بطور عبرت اس نیت کے ساتھ رکھتا ہے کہ جب بھی میں دیکھوں مجھے ایک آخرت کی یاد آئے تو ایسی صورت میں بعض فقہہ نے اجازت دی ہے اس میں کوئی قبات نہیں ہے لیکن بارال بناتے ہوئے جب ہاتھ سے کوئی چیز بنائیں گے کوئی بھی تصویر بنائیں گے تو وہی اصول ہوگا کہ جاندار کی تصویر کو بنانا اور رکھنا محفوظ کرنا یہ شرعن جائز نہیں ہوگا اب یہ بات ہو رہی تھی تعلیف قلب کی تو میں اس حوالے سے عرض کر دوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب زکاة کے حوالے سے بیان فرمایا دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں کسی آیت کا نازل ہونا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اور اس کے بعد صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین ان کا عمل دیکھا جائے گا دیفینیٹلی صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات و سنت کے خلاف کریں گے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی حکامات کے بغیر کوئی معاملہ کریں گے تو صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی بھی وہ جو صحابہ ہیں انہوں نے کبھی بھی یہ تعلیف قلب کے حوالے سے کوئی ایسا کیس ہماری نظروں سے نہیں گزرا کہ کسی غیر مسلم کو زکاة دے کے تو اسلام میں داخل کیا ہو اس وجہ سی کہ یہ منسوخ ہو چکا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکاة کا حکم ارشاد فرمایا تو فرمایا کہ مسلمانوں سے لی جائے گی اور اسی جگہ کے مسلمانوں کے اوپر اس کو خرچ کیا جائے گا بارال اگر اس کے اندر مزید تحقیق کی گنجائش ہو تو کرنی چاہیے میرے علم میں جو تھا وہ میں نے عرض کر دی ٹھیک ہے اچھا مفصد یہ جیسے ہم مختلف قبروں کی بے حرمتی بھی دیکھتے ہیں اگر ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو ایک کے اوپر ایک جگہ گزرنے کی نہیں ہے لوگ ساتھ ساتھ قبریاں کی ہیں کوئی پتا بھی نہیں چلتا ہے اس حوالے سے پھر قبرستان کی حرمت کیا ہے جی پہلے تو وہ جس طرح تصویر والی بات بھی چل رہی ہے تصویر کے حوالے سے ہم نے اصل میں پہلے جو قانون ہے نا قرآن و حدیث میں صرف وہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے تصویر کی شریح حیثیت کیا ہے ٹھیک ہے بلکہ میں تو آپ سے یہ عرض بھی کروں گا کہ ایک پروگرام اس حوالے سے بھی رکھیں کیونکہ آج کل جو تصویروں کا معاملہ نا اس پہ بہت ہی زیادہ ہم یعنی بالکل آگے نکل چکے ہیں ہمیں کوئی ڈر ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ پر تصویر ہوگی اور کتہ ہوگا وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو یہ تصویریں بنانا ایک ایسا معمول بن چکا ہے کہ ہم خود بھی بناتے ہیں اور پھر جس طرح میت کی تصویر کی بات ہوئی ہے تو آج کل تو یہ عام روٹین بن چکی ہے کہ میت کی تصویریں بنا کے رکھ لی جاتی ہیں اس میں فقہا کی جو دو آراہ ہیں نا تصویر کے حلوالے سے جب زندہ کی تصویر ہوگی تو تصویر زندہ ہو یا میت ہو اس کا حکم ایک ہی ہوگا جب تصویر جاندار کی جو ہے آج کل یہ جو موبائل کے اندر ہم تصویریں بناتے ہیں اس کی جو حیثیت علماء نے دی ہے وہ آئینے کی ہے آئینہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح وہ تصویر لیکن یہ آئینے کی حیثیت اس وقت تک ہے جب تک آپ اس کو محفوظ نہیں کر لیتے ہیں شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے جب یہ بات کہی گئی تو ان کو یہ بتایا گیا آئینہ کچھ لوگ کہتے ہیں تو انہوں نے کہا جی آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو تصویر موجود ہوتی ہے جب آپ ہٹ جاتے ہیں تو تصویر بھی ہٹ جاتے ہیں آپ موبائل کے اندر لے رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جب آپ اس کو تصویر کو محفوظ کر لیتے ہیں تو پھر یہ تصویر ہے بعض علماء کے یہ خیال ہے کہ یہ تصویر جو موبائل کے اندر محفوظ بھی ہو گئی ہے جب تک پرنٹ نہیں ہوتی کاغذ پر منتقل نہیں ہوتی اس وقت تک یہ اکس ہی رہے گا جب کاغذ پر منتقل ہو جاتی ہے اور جس طرح میت کی چونکہ تصویر کی بات ہو رہی ہے تو میت کی تصویر بقیدہ آج کل کاغذ پر پرنٹ کر کے گھروں میں لگائی بھی جاتی ہے تو شرعان یہ جائز نہیں ہے بلکہ میت کو بھی گناہ گار کرنے والی بات ہے کہ اگر ایک شخص ساری میں ایک عالم دین کو جانتا ہوں وہ تقریر ہو رہی تھی حافظ عبدالمنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی شیخ العدیس تھے گجران والا میں وہ تقریر سے پہلے جتنے کیمرے تھے انہوں نے سب کو بقیدہ کہا ایک کیمرے بند کرو اور یہ بات کہی کہ اگر کوئی میری تصویر بنائے گا تو وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے اتنا ڈرتے تھے تصویر نہیں بنواتے تھے ان کی وفات کے بعد لوگوں نے ان کی کسی نے چھپ کے تصویر بنائے ہوئی تھی اب وہ سوشل میڈیا بیچار رہی اب ایک شخص ساری زندگی اپنی تصویر نہیں بنواتا تصویر بنانے والوں کو روکتا ہے ٹوکتا ہے اب اس بیچارے کا کیا قصور ہے کہ اب اس کی تصویر جناب سوشل میڈیا پر وائرل کر رہے ہیں وائرل کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ آج کل ہمارے ہاں بہت بڑا فتنہ ہو چکا ہے اس کے اوپر مزید بات کرنے کی ضرورت ہے تفصیل کے ساتھ ایک آلڑ ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی کون سب محترمہ کہاں سے ہے مہارے لیکم اسلام کرم داہور سے میرا سوال کیا ہے کہ میرے کسیرنٹ میں ہوئی تھی جس کے بعد داکٹرز نے جب ہسپیٹر لکھی گئے تو میرے کسیرنٹ میں دیت ہو گئی تھی آپ کو آواز آ رہی ہے ٹھیک 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 ہے ٹھیک ہے روڈ ایکسیجنٹ میں دیت ہو گئی تو اس کے بعد داکٹرز نے جب لیکنٹ ہسپیٹر تو انہوں نے کہا کہ ان کا پوسٹ مارٹم ہوگا جبکہ ہم نہیں کروانا چاہی تھے ہماری فیملی نے منع کیا تھا کہ ہم نہیں کروانا چاہی تھے لیکن داکٹرز نے زبردستی کیا تھا حالا کہ اس میں کچھ ثابت بھی نہیں کرنا تھا وہ ایک روڈ ایکسیجنٹ تھا تو کیا اس کا گناہ پھر ان داکٹرز کے سر پہ جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ موسیم یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ جب آپ نے منع کیا تھا بلکہ بغیر اجازت کے تو داکٹر حضرات پوسٹ مارٹم نہیں کرتے لیکن پھر بھی اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ داکٹرز نے زبردستی ایسا معاملہ کیا تھا تو یہ گناہ ان کے سر پہ ہوگا آپ نے جب ان کو منع کر دیا بلکہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوتا کہ جو اپنے پیارے کو ڈاکٹرز کے سپرد کر دے اور کہے جس کا پوسٹ مارٹم کریں یہ انہی کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے کہ جو عمومی طور پہ لا وارث ہوتے ہیں تو بہرحال اگر ایسا معاملہ تھا تو یہ گناہ ڈاکٹرز کے سر پہ ہے آپ کے سر پہ اس کا گناہ انشاءاللہ کبھی امید ہے کہ نہیں ہوگا ایسے بلکہ ایسے ہی ہے جنہوں نے زبردستی کی ہے تو لازمی بات ہے پھر وہ گناہگار بھی وہ ہیں آپ سے کوئی زبردستی کام کروایا جاتا ہے تو زبردستی کرنے والے پر گناہ ہوتا ہے قرآن مجید میں اس کی دلیل موجود ہے صورت النور کے اندر کہ جو زبردستی کی جائے جاتی ہے جن کے ساتھ ان پر کا گناہ جو ہے نا وہ زبردستی کرنے والے پر ہوتا ہے اور ابھی وہ پہلے ایک سوال تھا آپ کا کہ قبرستان کی جو حرمت ہے اس کے حوالے سے وہ بات رہ گئی تھی دیکھیں یہ قبرستان کی حرمت یہ ہم پر فرض ہے اس کا احترام کرنا واجب ہے قبروں کا احترام واجب ہے قبر جو مسلمانوں کی قبر ہے اس کا احترام اسی طرح واجب ہے جس طرح مسلمان کا احترام واجب ہے کیونکہ اس کے اندر مسلمان میت ہے اب وہ مسلمان میت چاہے اس کی ہڈیاں ہی رہ گئی ہوں لیکن اس ہڈی کا بھی احترام واجب ہے اس لحاظ سے میں یہاں پر یہ بھی بات ارض کروں گا قبرستانوں کے اندر اکثر آج کل چونگل لہور کے اندر تو خاص طور پر ہوتا ہے کہ قبر جب کھو دی جاتی ہے تو بسہ اوقات نیچے سے کسی اور میت کی ہڈیاں وغیرہ بھی نکل آتی ہیں تو جو قبر بنانے والے ہوتے ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ جو ہڈیاں ان کا احترام لادم ہیں پہلے تو کوشش کریں جگہ بدلنے اگر کوئی ایسا ہوگا ہے یا ان ہڈیوں کو احترام کے ساتھ ایک سائیڈ پر الگ دفن کر دیں یا ایک سائیڈ پر الگ رکھ کے پھر قبر بنائے ان کا احترام لادم ہے قبروں کے اوپر سے گزرنا قبر پر پاؤں رکھنا شرن اس کی اجادت نہیں ہے ہاں ایک جیسے آپ نے یہ ارز کیا کہ جیسے ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر پتہ ہی نہ چلے کہ قبر ہے یا نہیں ہے لاعلمی کے اندر آپ اگر کوئی پاؤں رکھے دیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا گناہ تو نہیں ہوگا لیکن جان بوجھ کر قیدہ قبر کے اوپر کھڑے ہونا یا قبر پر پاؤں رکھنا یا اس کی اسطلعہ تحقیر کرنا اس کی اجادت نہیں ہے اس کی اجادت نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ڈورٹ صاحب آپ تشریف لائے بہت شکریہ آپ تشریف لائے بہت شکریہ کاری صاحب آپ کا ترام دیکھنے والوں کو شکریہ بہت سارے حساس معاملات ہیں جن پر ہم نے بات کیا اور بہت سارے اہم موضوعات ہیں جن کے بارے میں ابحام پایا جاتا ہے وہ یقینی طور پر آپ کے ذہن میں اگر کچھ سوالات تھے اس کے جوابات آپ تک پہنچے ہوں گے اس حوالے سے اگر آپ مزید بھی کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ کومنٹس میں ضرور لکھئے گا ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں اگر آپ کے ذہن میں اس حوالے سے سوالات ہیں تو وہ بھی اپنے مفتیان اکرام سن کے جوابات کی طرف جائے جائے اور ذرا بہتر طریقے سے تاکہ آپ کو اپنی زندگی گزارنے کا موقع مل سکے